السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ عید کا دن ہے تو میری طرف سے آپ تمامی حضرات کو عید مبارک آج میں ایک بات بتانے جا رہا ہوں کہ یقین کامل کیسے کہتے ہیں اور یہ ہم سیکھیں گے ابراہیم علیہ السلام کے جواب سے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود من ذنق کے جریے آگ میں ڈال رہا تھا اس وقت اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ اے جبریل جاؤ اور میرے خلیل سے پوچھو کہ کوئی حاجت ہے تو بتائے جبریل علیہ السلام صدرت المنتہا سے ابراہیم خلیل اللہ کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے رب کے خلیل اگر آپ کی کوئی حاجت ہو تو بتائیے کہ میں وہاں جاتا ہوں جہاں کوئی نہیں جاتا تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تھا کہ اے جبریل میرے رب کو پتا ہے کہ اس کا خلیل اب آگ میں جا رہا ہے کہ تمہیں بتانے کی کیا ضرورت ہے اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمہ پیدا آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمہ پیدا آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا تو جب یہ جواب دیا تو اللہ نے کیا فرمایا قرآن کریم کے اندر آئیے بوٹ پر میں اس بات کو لکھ کر اس کا ترجمہ سمجھاتا ہوں ابراہیم خلیل اللہ کے جواب کے بعد رب کائنات نے آگ سے کیا فرمایا کہ یا نارو کونی بردوں و سلاما علی ابراہیم یا نارو کونی بردوں و سلاما علی ابراہیم اس کا میننگ ہے اس کا میننگ ہے و فائر بی خولنیس اینڈ سیفٹی اپن ایبراہیم کہ اے آگ تو تھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام کے اوپر تو ابراہیم علیہ السلام کا ایمان اور یقین ایسا تھا اسی کو کہتے ہیں یقین کامی جس کے اندر کوئی بھی شک اور شبہ کی گنجائش نہ رہی کتنا یقین تھا کتنا کامل ایمان تھا کہ ایک فریشتوں کا سردار جبریل علیہ السلام آ رہے ہیں سے کوئی حاجت ہے تو بتائیے میں اللہ کو جا کر بتاؤں لیکن رب کے خلیل کا یقین اور ایمان اتنا مضبوط تھا کہ آپ نے فرمایا کہ جانتا ہے وہ میرا رب جلیل جانتا ہے وہ میرا رب جلیل آگ میں پڑتا ہے اب اس کا خلیل آگ میں پڑتا ہے اب اس کا خلیل اللہ میں اقبال نے یہ شیر بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے کیوں اسی کو کہتے ہیں یقین کامی کہ رب کو پتا ہے کہ اس کا خلیل آگ میں جا رہا ہے تو میں تمہیں کیوں بتاؤں تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمایا ہے کیا کیا نارکونی بردن وَسَلَامًا عَلَىٰ عِبْرَحِيم وَفَائَرْ ڈِي خُلْنَس اَنْدْ سَیفْتِي اَوْا عِبْرَحِيم تو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں موسیقی